اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل ارشمان چینل پر خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا فیس بک پیج ہیک کیوں ہو جاتا ہے آپ نے کچھ پرمیشن دی ہوتی جس کی وجہ سے آپ کا پیج ہیک ہو جاتا ہے یا فیس بک مین آئی ڈی ہیک کیوں ہوتی اس کے علاوہ دوستو آپ جب بھی فیس بک پیج نیا بناتے ہیں یا آئی ڈی بناتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے جاننے والے ہی سامنے آتے ہیں سب سے پہلے کونٹیک نظر آتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں دوستو آپ اپلوڈ آپ کے جتنے موبائل میں کونٹیکٹ ہوتے ہیں وہ ساری فیس بک پر اپلوڈ ہو جاتے ہیں اس کو آپ نے پرمیشن نہیں دینی ہوتی یہ سب سے بڑا مقصان ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو فیس بک کا ہر وقت نوٹ کر رہا ہوتا کہ آپ کونسی ایپ اس وقت موبائل میں یوز کر رہے ہیں کونسی جگہ پر موجود ہیں آپ کی لوکیشن دے رہا ہوتا ہے اس لوکیشن کو بھی آف کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو فیس بک پیج جو ہیک ہو جاتا ہے اس کی مین ریزن میں آپ کو بتاؤں گا مین سیٹنگ بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ سیٹنگ آف کر دیتے ہیں تو آپ کا فیس بک پیج کبھی بھی ہیک نہیں ہوگا گرنٹی سے میں کہہ رہا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فورد ثابت ہونے ملی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آپ کو ہر میری ویڈیو ملتی رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے فیس بک اوپن کر لینی ہو یہاں پہ رائٹ کارنر پہ چلے جانا ہے میں آپ کو آٹھ سیٹنگ بتاؤں گا آپ نے آٹھ سیٹنگ آف کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی پیج ہیک نہیں کرے گا اس کے بعد سیٹنگ اور پرائیویسی پہ آ جانا ہے یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سیٹنگ پہ چلے جانا ہے یہاں پہ سیٹنگ پہ جانے کے بعد دوستو اس سیٹنگ کو آف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ فیس بک اوپن کرتے ہیں یا کوئی بھی ایپ اوپن کرتے ہیں تو وہ فیس بک آپ کو دیکھ نہیں سکے گا کہ یہ اس نے کیا چیز اوپن کی ہوئی ہے یا کون سے ایپس یوز کر رہا ہے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے دیکھنے ان کے پاس لازمی آ جانگی یہ دیکھیں میں نے گیم کھولی ہوئی ہے یہ سارا جو جو میں کروں گا ساری ایکٹیوٹی یہاں پہ ہوگی تو یہاں سے اپنے ٹرن آف کر دینا ہے پہلی یہ ایپس اینڈ ویب سائٹ اس کو آف کر دینا ہے اس کے بعد گیم اینڈ ایپ نوٹیفکیشن اس کو بھی آف کر دینا ہے تو آپ کی فیس بک نہیں دیکھ سکے گا یہ کون سی ویب سائٹ اوپن کر رہا ہے دوسری سیٹنگ کی طرف چلتے ہیں بیک واپس چلتے ہیں دوستو اب باریاتی دوسری نمبر سیٹنگ کی آپ نے کون کون سی ایک کو پرمیشن دے رکھی کس چیز کے مومبائل کی گیدری کی پرمیشن دے رکھی کونٹیکٹ کی پرمیشن دے سکتی ہے ان کو آپ نے کس طرح سے پرمیشن کو ختم کرنا ہے نہ آٹر لوڈ کرنا ہے اس کے لئے اپنے سیٹنگ پہ جانا ہے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے سیٹنگ ایڈ پرائیویسی پہ آ جانا ہے سیٹنگ ایڈ پرائیویسی یہاں پہ سیٹنگ اوپنا ہو جائے گی یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے دوستو اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے لازمی پوچھ لینا کیونکہ یہ اس کی سیٹنگ نیو ہے کچھ لوگوں کے پاس اوڑ ورزن ہوگا کچھ کے پاس نیو اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے فیس بوک کی تو آپ نے یہ نیچے آ جانا ہے ڈیوائس پرمیشن پہ یہاں پہ یہاں پہ جتنی بھی پرمیشن ہے آپ نے یہ دکھے کیمرا کی پرمیشن ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے تھیکại دوستو آپ نے اپ ڈیٹ سیٹنگ پہ جانا ہے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اپن ڈیوائس سیٹنگ یہاں سے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ اوپن اوکر آجائے گی یہاں سے پہ پرمیشن پہ جانا ہے پرمیشن پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو جو بھی allow کیا ہوئے اس کو یہاں سے do not allow کر دینا ہے جو جو پرمیشن یہاں پہ ہیں آپ نے اس کو location کو off کرنا ہے location کو بھی off کر دیں اس کے علاوہ آپ کی فون کی access calendar کی کیمرہ کی location یہاں سے آپ نے ہر چیز کو یہاں سے اس کو accesses کی ختم کرنا ہے do not allow پہ کلک کر دینا ہے تھوڑا سا back آ کر یہاں پہ contact کی information ہے یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کو بھی یہاں سے نیچے update not allow پہ کلک کرنا ہے آپ کی جتنے بھی موبائل میں contact ہیں وہ سارے یہاں پہ facebook پہ upload ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو یہاں پہ disconnect کر دینا ہے تاکہ آپ کی جتنے بھی contact ہیں وہ یہاں سے upload نہ ہو سکیں یہاں پرمیشن پہ چلے جانا ہے پرمیشن پہ جانے کے بعد یہاں پہ contact پہ چلے جانا ہے یہاں پہ do not allow پہ click کر دینا ہے آپ کی جتنے بھی contact ہیں وہ facebook پہ کبھی بھی upload نہیں ہوں گے واپس back چلتے ہیں دوستو جتنے بھی یہاں پہ show ہو رہی ہیں permissions یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح never جہاں پہ لکھا وہ allow کر دینا آپ نے جو جو چاہتے ہیں آپ وہ رکھ لیں جو جس کی permission دینی وہ رکھ لیں جو نہیں چاہتے وہ نہ رکھ لیں میں سمجھاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانا ہے اب چلتے ہیں ہم تیسرے step کی طرف واپس back چلتے ہیں دوستو یہ جو setting ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ facebook کہاں پہ login ہوئی ہے کون کون سی device میں login ہے login کی ہے آپ نے یا کون سی device میں ابھی تک login ہے آپ یہاں سے log out بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اگر کہ آپ کی facebook کون کون use کر رہا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی facebook کون کون use کر رہا ہے اور کون سی جگہ پہ use کر رہا ہے تو اس setting کے لئے آپ نے چلے جانا ہے یہاں پہ setting and privacy میں چلے جانا ہے واپس یہاں پہ setting and privacy پھر نیچے setting setting پہ click کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پہ active logo یہاں پہ آ رہا ہو گا یہ option اس پہ click کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آ جانا ہے security and login information یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو log in and log outs کی option آ رہ گی یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد جہاں جہاں پہ میں نے یہ facebook on کی ہو گی وہاں پہ یہ ساری لوکیشن دے رہا ہوگا اور ڈیٹ بتا رہا ہوگا میں نے ابھی اپنی فیس بک کہیں اور پہ لاغ ان نہیں کی اس ٹی میرے پاس میرے موبیل کی لوکیشن دے رہا ہے یہاں سے اگر آپ کی کوئی اور میں ہوگی تو آپ نے یہاں سے لاغ اٹ کر دینا ہے واپس چلتے ہیں ہم چار نمبر سیٹنگ پہ چلتے ہیں وہ کونسی سیٹنگ دوستو اس سیٹنگ سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے فیس بک کے ذریعے سے کس ایپ کو پرمیشن دی ہے کس ایپ کو لاغ ان کی ہے فیس بک کے ذریعے ایک طرح ہم لاغ ان کرتے ہیں کسی بھی ایپ کو لاغ ان کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کونسی ایپ کو اپنے لاغ ان کی ہے فیس بک کے ذریعے تو آپ نے واپس جانا ہے یہاں پہ سیٹنگ پہ جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد سیٹنگ میں جانا پھر سیٹنگ پہ جانے کے بعد واپس نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آ جائے گا access your information یہاں پہ آجانا ہے یہاں پہ آجانا ہے continue پہ چلے جانا ہے continue پہ جانے کے بعد دوستو آپ نے نیچے آجانا تھوڑا سا یہاں پہ آجانا ہے your information and permission یہاں پہ آجانا ہے یہ دیکھیں your active of meter technology یہاں پہ آجانا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آجانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو login کیا تھا فیس بک کے ذریعے آپ اس کو disconnect کر سکتے ہیں ایسے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوٹل لائک کی لائٹی بھی میں نے اسی سے لاغ ان کیا تھا یہاں سے آپ اس کو لاغ اور ڈسکنیکٹ سپیسیفک ایکشن پر جائیں گے اور یہاں آپ اسے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اب نمبر 5 سیٹنگ کیا تھی دوستو اس سیٹنگ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی اگر آپ کی فیس بک کو کسی اور ویب سائٹ سے اوپن کرتا ہے تو وہ اس کے پاس اوپن نہیں ہونی چاہیے یہ اپنے پرمیشن دی ہوتی ہے اس پرمیشن کو آپ نے آف کرنا ہے تاکہ آپ کو وہ صرف فیس بک پر ہی اوپن کر سکے کسی اور سافٹ ویر آپ کو لوگ ان نہ کر سکے اگر وہ کسی اور سافٹ ویر میں آپ کو لوگ ان کرتا ہے تو وہ وہاں سے آپ کو ہیک کر سکتا ہے آپ نے اس کی پرمیشن نہیں دینی اس کو ہر دیس نہیں دینی اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ سیٹنگ پرائیویسی میں جانا ہے یہ سیٹنگ ہر حال میں آپ نے آف کرنی ہے ورنہ آپ کا اکاؤنڈ ہیک ہو سکتا ہے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ پہ جانے کے بعد دوستو یہ پرائیویسی چیک اپ آ رہا ہوگا اس کا اس میں کافی زیادہ سیٹنگ اس پہ مل جائے گی ابھی میں اس میں ایک صرف سیٹنگ بتاتا ہوں بکا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ سیٹنگ ہے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا چکی ہے اس کا میں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ابھی آپ نے یہاں پہ جانا ہے how people can find یہاں پہ جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ continue پہ جانا ہے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ فون نمبر آپ کا کون کون دیکھ سکے فرینڈ دیکھ سکے یا کوئی بھی نہ دیکھے ایمیل آپ کا کون کون دیکھ سکے وہ آپ نے یہاں سے option select کر لینے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اب یہاں سے یہ جو option ہے آپ نے اس کو لازمی off کنا ہے تاکہ آپ کو وہ کسی اور ویب سائٹ پہ open نہ کر سکا دوستو یہ ہر حال میں نہیں ہونا چاہیے یہ پوری اس ویڈیو میں بنانے کا مقصد ہی اس کا تھا میر رول اس کا ہے آپ نے اس کو یہاں سے آف رکھنا ہے اب نمبر سکس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کونسی سیٹنگ ہے دوستو اس سیٹنگ میں ہم دیکھے گئے کہ آپ نے فیس بک کتنے بجے آن کی یا کتنے بجے آف کی ہے آپ کی ساری وہ ٹائم نوٹ کر رہی ہوتی فیس بک اس کو ٹائم نوٹ نہیں کرنے دینا آپ نے وہ اس کو آپ نے آپ نے آف کرنا نیچے آجانا یہاں پر سیٹنگ پھر سیٹنگ پر آجانا سیٹنگ پھر سیٹنگ پر آجانا سیٹنگ کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آجانا your time on Facebook یہاں پر آجانا ہے اس کے بعد سی ٹائم ہی یہ دیکھیں یہاں پر سی ٹائم پر جائیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ ٹائم بتا رہا ہے یہ دیکھیں day day time night time 1 minute 7 minute یہ یہ total time بتا رہا ہے آپ نے کتنے میٹ کس دن Facebook آپ کی یہ بتا رہا ہے اس کو آف کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا نیچے آپ نے یہاں پہ سی ٹول پہ جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے اس کو آف رکھنا ہے یہاں پہ کوئی موڈ ہو رکھنا ہے شیڈول کو آف رکھنا یہ ڈیلی ٹائم ریمانڈر اس کو آف رکھنا ہے دوستو اب آتی ہے باری سیون نمبر کی سیون نمبر سیٹنگ کونسی کرنی ہے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پر فائل کوئی بھی نہ دیکھ سکتے K deals کو اپنے لوگ کرنا ہے تو لوگ کرنے کے لیے آپ نے یہاں نیچے کی آcią پہ Sy یں پہ آجانا یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے location یا پہ آجانا دے پس کو اپنے آپ کی پروپائل کوئی کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا یہوں اللہ بھی اور فائل ہوگیا کہ کر دینا آپ نے اب نمبر لاغ تکتے ہم دوستو آپ شاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی نہ دچ سکے آپ نے فیس بوک کاب لاؤگین کی آپ کے لیکیشن نا جا رہی ہو تو اس کے لیے اپنے سیٹنگ پرائیبیسی میں جانا ہے سیٹنگ میں جانا ہے چاہروں پھر آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے ایکٹیف سٹیٹس پہ آ جانا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے آف کر دینا ہے آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا کہ کب آپ نے فیس بوک open کی دوستو میں نے اتنی مینر سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے کم لائک تو کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو میری مل سکے تو نیکس ویڈیو